السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں دوستو آپ سبھی کو رمضان کی بہت بہت موارک پاتھ ہیں اور آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اچھے ہوں گے ابھی ایک کوویڈ نائنٹین پینڈمیک کا دور چل رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس سے گزر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو بند پڑی ہوئی ہیں اور اسی ٹائم کے اندر جو ہمارے پاس رمضان ہے جو بہت باورکت مہینہ ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی قدر کرنے والا بنائے اس میں کرنا کیا ہے دوستو ابھی تو کچھ کام نہیں ہے جیسے کوئی بزنس نہیں ہے سارے کے سارے کام بند ہیں تو ہم اس وقت کو کیسے گزاریں ٹھیک ہے تو اس کو آپ ایک تو رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں جتنا ہو سے کہ قرآن کریم کے تلاوت کی جائے ٹھیک ہے اور جو لوگ یعنی قرآن کو پڑھتے ہیں پڑھنا جانتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ تھوڑا بہت پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے ہم عربی پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں اس کا میننگ بتانے تھا کیا مطلب اس کا ٹھیک ہے اور جو نہیں جانتے ہیں تو بہت سارے جو ہے آپ کو وائس والے مل جائیں گے ترجمے کے ساتھ میں جو ہے آپ یوٹیوب پر سارچ کر سکتے ہیں جو لینگویج کے اندر آپ کو چاہیے اس لینگویج کے اندر جو ہے آپ کو قرآن مل جائے گا ترجمے کے ساتھ میں وائس کے اندر بھی تو وہ سن بھی سکتے ہیں اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو ٹھیک ہے اور عبادت کریں جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں استغفار کریں یہ سب کریں اور پلس یہ جو فری ٹائم بچتا ہے آپ کا اور غریبوں کی ملد کر ہے سب سے پلس پوائنٹ اور دوسری چیز یہ کہ مسلمان جو ہے جو مسلم ہیں تو وہ اس مہینے کے اندر نورمالی لوگ زکاة نکالتے ہیں زکاة ہوتا کیا ہے کہ جو ہم نے کمایا ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس پیسے ہیں چاہے وہ اگر کسی کے پاس میں پچاس ساٹھ ہزار روپے ایک سال سے اس کی ہم جسے اس کے خرد کے خرچے ہیں اس کے علاوے اس کی سیونگ ہے ساٹھ ہزار روپے ٹھیک ہے یعنی وہ سیف اگر رکھا ہوا ہے اور وہ کسی یوز میں نہیں کسی کام میں نہیں ہے تو ایسے آدمی کو نا عربی کے اندر اور شریعت کی اسطلاح میں صاحب بھی نساب کہتے ہیں یعنی ایشہ سخص جس کے اوپر زکاة واجب ہے زکاة فرض ہے تو ایسے لوگوں کو زکاة زدہ کرنا ہے ٹھیک ہے زکاة کیا ہوتا ہے جتنا پیسہ آپ کے پاس میں ہے جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس پیسے کا ڈھائی پرسنٹ چاہیے جیسے سو روپے آپ کے پاس میں تو سو کا ڈھائی روپے جو ہے یہ اللہ کے راستے میں آپ کو دینا ہے غریبوں کو دینا ہے ٹھیک ہے تو زکاة نکالیں اپنے مال کا ٹھیک ہے جس طرح نماز فرض ہے روزہ فرض ہے اسی طرح جن کے پاس میں پیسے ہے جس کو اللہ تعالی نے دیا ہے ان کے اوپر زکاة نکالنا بھی فرض ہے ٹھیک ہے تو یہ کریں آپ اس مہینے کے اندر اور جو دوسری چیز ہے جو میڈلیشٹ کے اندر رہتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی سعودی میں رہتا ہوں اور بہت سارے لوگ جو رہتے ہیں سعودی عرب کے اندر اور بہت ساری میڈلیشٹی کنٹریز کے اندر بہت سارے لوگ رہتے ہیں تو ہم لوگ فری ٹائم پہ جو ہے یوٹیوب میں ویسٹ کرتے ہیں اس کو یا سوشل میڈیا پہ تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کی ذات کا فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹائم اس گولڈ کہ ٹائم جو ہے سونا ہے یعنی سونا یہ نید والا سونا نہیں جو قیمتی چیز ہے ٹھیک ہے وہ والا سونا لیکن عربی میں کہا گیا الوقت اثمن من الزہب کہ ٹائم جو ہے وہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم اس کو اس میں ویسٹ نہ کریں یعنی صرف یوٹیوب کو براوزنگ کرنے میں یا فیس بک براوزنگ کرنے میں کچھ نیا سیکھیں ٹھیک ہے نیا سیکھنے کے لیے سب سے بڑا ابھی کوئی ٹیچر ہے تو وہ یوٹیوب ہے ٹھیک ہے گوگل ہے اگر آپ کو کچھ بھی سیکھنا ہے ٹھیک ہے اب جس چیز کے اندر آپ انٹریسٹڈ ہو ٹھیک ہے تو اس چیز کو سیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب کو جوز کریں ٹھیک ہے یوٹیوب پہ سرچ کریں اور کچھ سیکھیں اگر آپ کسی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں آپ تھوڑا بہت جانتے ہیں تو اسی میں ایکسپرٹ بن جائے ٹھیک ہے اسی فیلڈ کو اچھے سے پڑھائی کریں اور اس کی ویڈیوز دیکھ کے سیکھیں اس کو تو ٹائم کو جو ہے یوز کریں ٹھیک ہے اور دعاوں میں یاد رکھیں دعا کرتے ہیں میرے لئے بھی اور تمام لوگوں کے لئے کہ اللہ تعالی نے جو یہ بواہ بھیج رکھی ہے ان تمام سے ہمارے ہم تمام مسلمانوں کی تمام دنیا کے لوگ کی حفاظت فرمائے ٹھیک ہے ابھی میں کرنٹلی دہلی میں ہوں ٹھیک ہے اور انڈیا میں ہوں میں یہاں پر بھی کنڈیشن کوئی خاص نہیں ہے کنڈیشن نہیں ہے بہت سارے بلوک ہے یہاں پر بھی تو بہت دن ہو گئے تو میں نے چلو آپ لوگوں سے تھوڑی بات ہو جائے ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ٹھیک ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ پر کچھ کی ہو رہی تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے